ہیلو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں دیش اور دنیا کی بڑی بڑی خبروں کے بارے میں تو آئیے جان لیتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر دوستو ہم آپ کو بتا دیں اروان نے ویڈن سے کی ہے فون پر بات کیا بات کی ہے اسرائیل ہماز سنگھرش پر بات کی ہے کیا ہے پورا معاملہ آگے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس لئے اس ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہ کریں بلکل بھی اس ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جائیں یہ ویڈیو بہت ہی اہم اور ضروری ہے اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گازہ میں مارے جا رہے لوگوں پر امریکہ نے کیا کہا ہے اسرائیل کو بہت بڑی حرایت دے دی ہے یہ بھی آپ کے لئے بہت ہی بڑی خبر ہے اس لئے اس ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہ کریں اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے مجبور اسرائیلی سینہ کی نئی چال ہماس نے ایٹ کا جواب پتھر سے دے دیا ہے دوستو اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے آتنکی اسرائیلی سینہ کو لگا بڑا جھٹکا جورڈن کے ہیکروں نے اوفیشیل بیپ سائٹ کو ہیک کر کے رکھ لیا ہے دوستو دوستو اگلی بڑی خبر ہم آپ کو بتا دیں کہ پچھلے بہتر گھنٹوں میں ہماس کے لڑاکوں نے بہتر شین بہانوں کو نشٹ کر دیا ہے اور چھتیس ارائیلی سینکوں کو مار دیا دوستو اور سو سے زیادہ کو گھائل بھی کر دیا دوستو یہ پوری کیا خبر ہے آگے ہم آپ کو بتائیں گے اس کے بعد ہم آپ کو بڑی خبر بتائیں گے کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل غازہ کے اندر ہماس کی سرنگوں کو سمونتر کے بانی سے بھر دے گا دوستو فلسطینیان ریسسٹینس کی مکھ طاقت چلی جائے گی دوستو لیکن ہم آپ کو بتا دیں نتنیاہو یہ بھی کر لے ابل تو سرنگ کا صحیح ایڈیا ایڈی اپ کو ہے ہی نہیں یعنی کہ جو سرنگوں کا راستہ ہے وہ اسرائیل ڈیفینس فورس کو پتا ہی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ پانسو کلومیٹر لمبی جو سرنگیں ہیں جو الگ الگ فیلی ہوئے وہ کس طرح سے بھرے گا اسرائیل یہ بھی ہم آپ کو آگے ڈیٹیل میں بتائیں گے دوستو لیکن اس کے بعد ہم آپ کو بتا دیں کہ انشاءاللہ یمن نے اسرائیل ٹینکر شپ کو ریڈ سی میں اپنا راستہ بدلنے پر مجبوط کر دیا دوستو یہ بہت بڑی خبر ہے اور سب سے بڑی خبر ہم آپ کو بتا دیں دوستو القصام برگیٹ نے خان یونس شہر کے دکشڑپور میں علیہ السین 105 سے جو ہے مرکابہ ٹینک کو نشانہ بنا دیا وہی مرکابہ ٹینکز جس پر جو ہے اسرائیل کو بہت زیادہ قرور تھا بہت زیادہ گرب تھا بہت زیادہ گھمن تھا لیکن آج جو ہے حماس نے ان کے چیتھڑے اڑا دی ہیں بہی پر ہم آپ کو بڑی خبر میں بتائیں گے ساتھ لوگوں کی حالت بہت زیادہ گمبیر ہے اسرائیل نے اپنا لیا ہے دوستو بہی پر ہم آپ کو بڑی خبر آج کے بتا دیں مجھے مسلمان ہونے پر گرب ہے جہاں سجدہ کرنا ہوگا میں کروں گا کون روکے گا یہ کہنا ہے محمد شمی کا کیا ہے پوری خبر آگے ہم آپ کو ڈیریل میں بنانے والے دوستو اس لیے ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ حماس نیتا اسماعیل ہانیا نے کہا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ گازہ یود برام پر چرچہ کرنے کو تیار ہیں کیا ہے پوری خبر کیا ہے پوری نیوز ہم آپ کو بتا دیں دوستو تو دوستو آئیے ساری نیوز ہم بستار سے آپ کو بتاتے ہیں ساری خبر ہم آپ کو ڈیریل میں بتاتے ہیں اس سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے اس ویڈیو کو اب اسے شیئر کریں دوستو ہم آپ کو بتا دیں ترکی کے راشپتی رجب طریب اور دوستو نے امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن سے بات کی انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کا سمرپن نہ کرے جس سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ بندی ہو سکے دوستو ترکی کے راشپتی رجب طریب اور دوستو نے اپنے امریکہ سمککس جو بائیڈن کے ساتھ فون پر باتچیت کی ہے اس دوران انہوں نے اسرائیل اور ہماس کے بیچ سنگر درچیے سمبندو اور سیڈن کو ناٹو میں شامل کرنے پر بات چیت کی ہے روز تو بہن پر ہم آپ کو بتا دیں راشت پتی کاریالے نے کہا ہے اردوغان نے گروباد کو فون کال کے دوران بائیڈن سے کہا کہ گازہ میں مان بیئے اس راستی کو جلد سے جلد روکا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ کی طرف سے اسرائیل سے بنا شرط سمطن باپس لے لیا جائے تو جلد ہی سیز فائر ہو سکتا ہے لیکن آگے ہم آپ کو بتا دیں اسرائیل غازہ میں ہو سیز فائر شن ہوا سماچار ایجنسی نے اردوغان کے حوالے سے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے علاقے میں 27 سیز فائر ہونا چاہیے سنشت کرنا امریکہ کی ذمہ داری ہے انہوں نے چیتابنی دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے حملوں کے گہرانے اور بڑھنے نکراتمک شتریے اور بیشپک انجام ہو سکتے ہیں دوستو انہوں نے کہا کہ سب سے اچھت اور 27 سمادھان ایک سو تنتر سمپربو فلسطینی دیش کی ستابنہ کرنا ہے دوستو جس کے چھتریے اکھنڈتا ہو جس کی راجدانی یرو شرم ہو دوستو مہین پر ہم آپ کو بڑی خور بتا دیں غازہ میں مارے جا رہے لوگوں پر امریکہ نے کیا کہا ہے اسرائیل کو دی ہے دوستو ہم آپ کو بتا دیں غازہ اور اسرائیل کے بیچ وار جاری ہے اس سب کے بیچ امریکہ نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ وار انٹین سٹی کو کم کرے غازہ میں لگاتار عام لوگوں کی جانے جاتے ہیں دوستو اسرائیل لگاتار غازہ پر حملے کر رہا ہے ان حملوں میں عام ناغرقوں کی جانے جا رہی ہیں پوری دنیا کو دکھنے لگا ہے کہ اسرائیل عام ناغرقوں کی جانوں کو فکر کیے بنا حملے کر رہا ہے اب اس معاملے کو یو ایس کا بیان آیا دوستو سنیوکت راج امریکہ نے غازہ میں ناغرقوں کی موت کو کم کرنے کیلئے اسرائیل پر دباؤ بڑھا دیا ہے دوستو امریکہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو ہماس کے خلاف لو انٹینسٹیو کا وار کرنا چاہیے دوستو اپنے ٹاپ سیکیورٹی سراکار کے گروبار کو اسرائیل دورے پر پترکاروں سے بات کرتے ہوئے امریکی راشت پتی جو ویڈن نے اسرائیل سے ناغرکوں کی سلکشہ کے لیے زیادہ دھیان دینے کے لیے کہا ہے دوستو انہوں نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں ان کا دھیان اس بات پر فوکس ہو کہ ناغرکوں کی جان کیسے بچائی جائے ہماس کے پیچھے جانا بند نہ کرنے لیکن ادھک سابدھان رہے دوستو جنگ ختم کرنا چاہتا ہے امریکہ کیا ہے پورا معاملہ آئیے ہم آپ کو بتا دے بتا دے کہ بیتے روز امریکہ سرکچہ سلاکار سلیون نے اسرائیل میں نیتنیہو سے ملاقات کی تھی بائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا سلیبین اور نیتنیہو کے بیچ ہماس کے خلاف ہائی انٹینسٹی آپریشن میں لو انٹینسٹی آپریشن پر شفٹ کرنے پر شرجہ ہوئی ہے دوستو اسپوک پرسن کربی کا کہنا ہے کہ واشنگٹن چاہتا ہے کہ یہ وار جلد سے جلد ختم ہو جائے لیکن لڑائی کو ختم کرنے کا آخری ذمہ دار ہماس ہوگا دوستو بہن پر ہم آپ کو بہت بڑی خبر بتا دیں کہ مضبوط اسرائیلی سینہ نئی چال ہماس نے ایٹ کا جواب پتر سے لے دیا ہے اسرائیلی سینہ نے غازہ پٹی کے ببین چھتروں پر عربی بھاشا میں ایک اعلان بطرت کر کے اس چھتر کے لوگوں کو آہان کیا ہے دوستو کہ جو ہماس کے نیتاؤں اور کمانڈروں کا پتہ بتائے گا اسے انام دیا جائے گا دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ اسرائیلی سینہ دورہ بطرت اعلان میں ہماس مزاک اڑھاتے ہوئے کہا گیا کہ ہماس کو انڈا اوبالنے کا بھی زمیں نہیں ہے اور اب اس کا انت نکٹ ہے دوستو تو وہیں پر ہم آپ کو بتا دیں اسرائیل کے عبید قبضے سے اپنی ماتر بھومی کی آزادی کے لیے سنگرش کرنے والے ہماس آن دولن کے ایک نیتا عزت رشک نے اسرائیلی سینہ دورہ بطرت کی گئے اعلان کے جواب میں کہا کہ ہم ہماس کے پاس انڈا اوبالنے کا سمیں نہیں ہے کیونکہ پر فیروت کے جوان مرکابہ کا کباب بنانے میں بیشتے ہیں دوست کہاں ترہے کہ مرکابہ اسرائیلی سینہ کے آتو نکتم ٹینک ہیں اور یہ دنیا کے آتو نکتم تقنیکی سے لیس ہیں دوستو اور اسرائیلی سینک ان پر گرب کرتے ہیں پرنتو ہماس کے شوربیر جوان اب تک یاسین 105 نامک روکٹو سے دسلیو مرکابہ ٹینکز کو جو ہے تباہ کر چکے ہیں دوستو لیکن یہ کہ سات اکٹوبر کو آرم ہونے والے الگ سا طوفان نے گیر قانونی دھنگ سے اسطاپت زیونی سرکار کی چولیں ہلا دی ہیں دوستو اب آگے آپ کو بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے آتنکی اسرائیلی سینہ کو لگا بڑا جھٹکا جورڈن کے حیکروں نے اوفیشیل بیپ سیٹ کو حیک کر لیا دوستو کیا ہے پورا معاملہ آئیے جانتے ہیں دوستو ابید آتنکی اسرائیلی سینہ کو اس سمیں ایک بڑا جھٹکا لگ گیا جب انہیں اس بات کا حساس ہوا کہ ان کی اوفیشیل بیپ سیٹ حیک ہو چکی ہے اسی بیچ یہ خبر سامنے آئیے کہ جورڈن کے حیکروں نے آتنکی زیونی سینہ کی ویب سیٹ حیک کر لیا دوستو پرابت ریپورٹ کے مطابق فلسطین سمرتن جورڈن کے حیکروں نے ابید آتنکی زیونی شاسن کی سینہ کی ویب سیٹ کو حیک کر لیا ہے اور اس کے ہوم پیج پر غازہ اور فلسطین کے سمرتن میں باقیانش پرکاشت کیے ہیں پرابت جانکاری کے انصار ہیکرس نے زیونی سرکار کی سینہ کی ویب سیٹ پر پرکاشت ایک سندیس میں فلسطینی لوگوں کا سمرتن کیا ہے اور سرکار کو سمبودت کیا ہے کہ سمپوڑ فلسطینی بھومی کا ستنطرہ پر زور دیا جائے دوستو ہم آپ کو بتا دیں پچھلے سپتہوں اور مہینوں میں زیونی شاسن کو کئی سائیور حملوں کا سامنا کرنا پڑ گیا دوستو جیسے خطر کے الارم سیرن کا ساکری ہونا سرکچدستانوں کی اور زیونیوں کا بھاگنا جاسوسی گوباروں کا گرانا سبھی ادھکارک ویب سیٹوں کو نشکری کرنا دوستو ہیں دستہ بیچ پر راپت کرنا اور پرکاشت کرنا دوستو سرکاری ادھکاریوں کو سیس سمپر کرنا اور انہیں چیتابنی دینا ان سائیور حملوں کی کچھ ادھارڑا ہے دوستو بتا دیں کہ سائیور حملے یدھ کے لیے ایک شکتی سالی اور بہت کم خرچ بالے پربابی بکل بن گئے ہیں دوستو زیونی شاسن کے بنیادی ڈھانچے اور مہت پوڑ جانکاری تک پہنچی اور پرسات پر بیون سموہ کے سائیور حملوں نے اس عبید شاسن کے کھوکلے سائیور دابوں کو کمزور کر دیا دوستو اور آئی ہم آپ کو بڑی خبر آج کی ہم بتا دیں کہ پچھلے بہتر گھنٹوں میں ہماس کے لڑاکوں نے بہتر شین بہانوں کو نشٹ کر دیا ہے چھتیس اسرائیلی سین کو کمارا سو سے ادھک کو گھائل بھی کر دیا دوستو سینانیوں نے بڑی ماترہ میں ایڈی ایف اکرڑ جبت کیے ہیں لکچت مکھیالے اور فیلڈ کمانڈ روم کو نشانہ بنایا سین نے سابہوں پر گولی باری کی مائنس بچھا کر بسپورٹ کیا ایڈی ایف کے رکچہ بندوں پر روکٹ راگے اور گیارہ اسرائیلی سنائپرز کو مار دیا دوستو یہ بڑی خبر ہے دوستو دیکھئے بہتر گھنٹے میں چھتیس اسرائیلی سین کو کمارا کدایا اور بہتر بہانوں کو بھی نشٹ کر دیا اور سو سے زیادہ لوگ ابھی تک گھائل ہیں دوستو آگے کی بڑی خبر جو تھی میں نے آپ کو بتا دی اس کو ٹیٹیل میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کہاں جا رہا ہے کہ اسرائیل غازہ کے اندر ہماس کی سرنگوں کو سی وارٹر یعنی کہ سمنتر کا جو پانی ہے وہ اس میں بھر دے گا اور فلسطینی ریسسٹینس کی مخ طاقت چلی جائے گی یعنی کہ جو فلسطینیوں کی طاقت ہے وہ بالکل چلی جائے گی تو اس وعدے میں میں آپ کو بتا دوں کہ نیتنیاہو یہ بھی کر لے ابل تو سرنگوں کا صحیح ایڈیا ایڈی ایف کو ہے ہی نہیں دوسرا یہ کہ پانچ سو کلومیٹر کی سرنگیں ایک دوسرے سے جڑی ہی نہیں ہیں دوستو زیادہ تر کہ اپنی انٹری ایکزٹ الگ ہے یعنی کہ داخل ہونے کا اور نکلنے کا راستہ الگ الگ ہے اگر کچھ میں پانی بھر بھی جائے اس سے باقی پروابط نہیں ہوں گی دوستو یعنی کہ اگر ایک سرنگ میں پانی بھر دیا جاتا ہے تو دوسری سرنگ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن یہ کرنا بہت آسان نہیں ہے دوستو جیسا کہ یہ صرف اور صرف نیتنیاہو اور اس کے چیلے یعنی کہ ایڈی ایف جیسا کہہ رہے ہیں ایسا کرنا بلکل بھی آسان نہیں ہے دوستو ہم بہیں پر ہم آپ کو بڑی خبر بتا دیں یہ بلکل ابھی تازہ اپ ڈیٹ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ انسار اللہ یمن نے اسرائیلی ٹینکر شپ کو ریڈ سی میں اپنا راستہ بطلنے پر مجھور کر دیا دوستو اس وقت اب سکرین پر دیکھتے ہوں گے یہ فوٹو کہ کس طرح سے یمن نے اسرائیلی ٹینکر شپ کو ریڈ سی میں اپنا راستہ بدلنے پر مجھور کیا ہے جہاز یمنی بندرگاہوں کی اور جا رہا ہے دوستو ہم آپ کو اگلی بڑی خبر کی ڈیٹیل بتا دیں کہ القصام برگیٹ نے خان یونس شہر کے دکھڑپور میں علیہ السین 105 جو کہ ایک میزائر کا نام ہے دوستو علیہ السین 105 جو کہ بہت ہی کمال کی مسائل ہے دوستو گولے سے دو زیونی مرکابہ ٹینک کو نشانہ بنایا ہے وہ مرکابہ ٹینک جو کہ لاکھوں روپے کا آتا ہے یعنی کہ اسی نبی لاکھ کا یہ ٹینک ایک تیار ہوتا ہے دوستو وہیں پر علیہ السین 105 جو کہ ایک نورمل مسائل ہے جو کہ بہت ہی کم پیسوں میں تیار ہو جاتی ہے اس مسائل سے دوستو مرکابہ ٹینک کو نشانہ بنایا ہے حماس کے لڑاکوں نے دوستو القصام برگیٹ کے اسرائیل کے صوفہ سین اس طرح پر دشمن کی سببہ پر مسائل بمباری کی ہے القصام لڑاکوں نے علیہ السین 105 گولے سے خانیونی شہر میں تین زائیونی مرکابہ ٹینک کو نشانہ بنایا ہے دوستو تو اس طرح سے جو ہے اسرائیل اور نیتنیہو بوخلا چکا ہے وہ سمجھ میں اسے نہیں آرہا ہم کیا کریں کس طرح سے جیتیں لیکن دوستو حماس سے جیتنا اتنا آسان نہیں ہے حماس تو پہلے ہی جیت چکا تھا حماس یعنی کہ فلسطینین کے بچے بچے کے اندر یہ جذبہ ہے یہ روب ہے کہ وہ اللہ ان کے ساتھ ہے اس لیے ان کی ہاتھ کبھی ہوئی نہیں سکتی دوستو اگلے ہم آپ کو بڑی خور میں آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیل نے سوکارہ کے پچھلے چوبیس گھنٹے میں اکیلے گازہ میں چھتیس اسرائیلی سینک گھائل ہوئے ہیں جن میں ساتھ کی حالت بہت زیادہ گمبیر ہے دوستو یہ بلکل اسرائیل کی جو خور ہے اسرائیل کی نیوز ہے انتہ اسرائیل نیوز وہاں سے میں نے نیوز نکالی ہے دوستو یہ بلکل صحیح نیوز ہے ابھی تک جو ہے چوبیس گھنٹے کی نیوز ہے جس میں چھتیس اسرائیلی سینک گھائل ہوئے ہیں اسرائیل کی حالت بہت زیادہ گمبیر ہے دوستو آگے ہم آئیے چرچہ کرتے ہیں جانتے ہیں کہ مجھے مسلمان ہونے پر گرب ہے جہاں سجدہ کرنا ہوگا کروں گا کون رکے گا یہ محمد شمی کا کہنا ہے آئیے جانتے ہیں پورا معاملہ کیا ہے یہ بھی جاننا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے دوستو محمد شمی نے ورلڈ کپ 2018 کے گروپ میچ میں پانچ بگٹ لینے کے بعد اپنے جشن کے بارے میں نرادہار افعاہوں پر چوللرز کی کلاس لگا دیئے دوستو کیا ہے پورا معاملہ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں بھارت کے 30 گینواز محمد شمی نے سری رنگا کے خلاف ورلڈ کپ 2013 کے گروپ میچ میں پانچ بگٹ لینے کے بعد اپنے جشن کے بارے میں نرادہار افعاہوں پر ٹرولرز کی جم کر کلاس لی ہے آپ کو بتا دیں کہ محمد شمی گھریلو میدان پر اس میگا ٹونیمنٹ میں بھارت کے لیے شاندار پردشن کیا اور پہلے چار میچوں میں پلنگ 11 میں جگہ نہیں بنا پانے کے واوجود ٹونیمنٹ میں سب سے زیادہ بکٹ لینے والی گین باز بن چکے ہیں وہیں پر ہم آپ کو بتا دیں شمی نے ورڈ کپ 2030 میں تین بار پانچ بکٹ لیے جس میں دو نیوزی لینڈ کے خلاف اور ایک سی لنکا کے خلاف حاصل کیا دراصل سی لنکا میچ کے دوران شمی دوارہ پانچ بکٹ لینے کا جشن منانے کے بعد شوشل میڈیا کے ایک ورگ نے بیباد پیدا کر دیا اور ہم آپ کو بتا دیں ایک ویرل ویڈیو میں شمی نے سی لنکا کی پاری کے تین بے اوبر میں کسن راجیتہ کو آؤٹ کر کے پانچ بکٹ پورے کرنے کے بعد گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اور دونوں ہاتھوں سے زمین کو چھوا روز تو وہیں پر ہم آپ کو بتا دیں ایجنڈا آج تک پر بولتے ہوئے شمی نے کہا کہ انہیں ایک مسلمان اور بھرتی ہونے پر گرب ہے اور اگر اس دوران نماز پڑھنا چاہتے تو انہوں کوئی نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتا دوستو شمی نے کہا کہ انہوں نے پہلے پانچ بکٹ لینے کے بعد کبھی سجدہ نہیں کیا اور اس بات سے حیران تھے کہ اس تین لنکا کی خلاف سنسنی خیز گیندوازی پردشن کے بعد ان کے پردشن کے بارے میں کیسے آدھارین کہانیاں بنائی گئی ہیں دوستو اب آپ کو بتا دیں محمد شمی نے کہا اگر میں سجدہ کرنا چاہتا تو مجھے کون روک سکتا ہے میں کسی کو کسی کی پراتنہ کرنے سے نہیں روکوں گا اگر میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں تو میں کروں گا اس میں سمسیا کا ہے میں گرب سے کہوں گا کہ میں ایک مسلم ہوں میں گرب سے کہوں گا کہ میں ایک بھرتی ہوں اس میں دکھت کیا ہے دوستو اگر مجھے کسی سے پراتنہ کرنے کی عنومتی مانگنی ہے تو پھر مجھے اس دیش میں کیوں رہنا چاہیے کیا میں نے پہلے کبھی پانچ بکر لینے کے بعد سجدہ کیا ہے دوستو آئیے اب جانتے ہیں آج کی بہت بڑی خبر دوستو ہماس نیتہ اسماعیلی ہانیا نے جو کہا ہے کہ اسرائیلی کے ساتھ گازہ یدبرام پر چرچہ کو وہ تیار ہو چکی ہیں دوستو ہماس نیتہ اسماعیل ہانیا نے کہا ہے کہ گازہ پر شاصن کرنے والا فلسطین گھٹ گازہ میں یدبرام کے لیے اسرائیل کے ساتھ فلسطین کسی بھی بوستہ یا پہل پر چرچہ کو تیار ہے ایک سماچار ایجنسٹی کی ریپورٹ کے انسار ہماس کے راج نیتک بیوڑے میں پھر مک اسماعیل ہانیا نے ہماس کے سمبند الکسہ ٹی وی پر پر سارت ایک ٹیلی ویزن بھاشڑ میں کہا تھا کہ ہم کسی بھی بوستہ پر پہل پر چرچہ کرنے کے لیے تیار ہیں جو اسرائیلی آکر مکتاب کو روک سکتا ہے دوستو اسماعیل ہانیا نے کہا کہ ہماس نے گازہ میں تتکال یدبرام کی مانگ کرنے والے سنیوکت راشت مہا سوا کے پرستاب کا سواگت کیا ہے اور گازہ سنگھرش کو سمابت کرنے کے لیے سعودی عرب اور سنیوکت عرب اسلامی شکر سمیلن دوارہ سونپی گئی منترسلی سمیتی کے پریاسوں کی سرحانہ کی ہے انہوں نے ہماس دوارہ ید کے بعد کی کسی بھی راجنیتک بوستہ کو اسکار کرنے کی پریشتری کیا ہے دوستو اس میں ہماس اور ان فلسطینی گھٹوں کو شامل نہیں کیا ہے اور گازہ پر اسرائیلی حملوں کو روکنے کے لیے انتراشتری دواب بڑھانے کا آگرہ کیا ہے اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں اسرائیلی میڈیا نے کئی ہماس نیتاؤں کے قطر سے آگیاد گنتمبیوں کے لیے پرستان کی سوچنا دی تھی اس میں لبنان ایران یا الجیدیا جیسے دیشوں میں سمبابت اسرائیلی کی بات کہی گئی ہے ریپورٹرز کے پتابق سنبند میں ہماس کی عورت سے کوئی پسٹی نہیں کی گئی دوستو یہ تھی آج کی خبر ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگاؤ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگاؤ تو اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کر دیں اور آگے شیئر ضرور کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ سلام علیکم